بسم اللہ الرحمن الرحیم نوائحہ کے معزز ناظرین و سامعین اسکرام آج ہم سنیں گے کہ یہ پانچ فروری کا کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور پاکستانی اور باقی دنیا کے اندر آباد مسلمان اس دن کو کس لیے مناتے ہیں اور پھر یہ بھی سنیں گے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنی آئندہ کی کیا پولیسی رکھتا ہے کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جو آندھیاں ہندوستانی فوج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے چلائی گئی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں تقسیم ہند کے وقت ہی ہندو سامراج اور انگریزوں نے اس خطہ کشمیر کو متنازے بنا دیا اگرچہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کشمیر کا معاملہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل کیا جائے گا مگر وہ قرارداد قرارداد کی حد تک رہ گئی ہے اس پر عمل درامت آج تک نہیں ہو سکا بہرکیف انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن میں ہندوستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگ مسلمان انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایک علیدہ جماعت بنا کر اس کو ووٹ کے ذریعے کامیاب کریں گے اور یوں ہم ہندوستان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ہمارے خطے کو آزاد کرے اور اس طرح سے قاضی نصار آمد صاحب کی سربراہی کے اندر مسلم متحدہ محاذ ایم 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 عمل میں آئی مقبوضہ کشمیر کے تمام لوگ اس کو ووٹ دے کر کامیاب کرنے کے لیے پرجوش تھے اس وقت مقبوضہ کشمیر کے جو وزیر تھے ڈاکٹر عبداللہ جو دراصل ہندوستانی حکومت اور فوج کی جنہیں پشت پناہی حاصل تھی وہ اس بات سے خوف زدہ ہوئے اور نئی دہلی پہنچتے ہیں اور وہاں اندرہ گاندی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے اب اس کا حل کیا کیا جائے اندرہ گاندی نے ذمہ لگایا کہ کسی بھی صورت مسلم متحدہ محاذ کو مقبوضہ کشمیر میں ووٹ کے ذریعے کامیاب نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا معاملہ کھڑا کر دیں گے تنانچہ یہ ڈاکٹر عبداللہ اس وقت واپس پلٹتا ہے اور آ کر اس پر کام شروع کر دیتا ہے اور پھر یہ تاریخ نے لکھا دیکھا لوگوں نے کہ اس الیکشن کے اندر ایسی دھاندلی ہوئی کہ خود ہندوستانی مبصرین اور عالمی مبصرین نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ یہ بد ترین دھاندلی زدہ الیکشن تھا جس کے اندر باکس جو ووٹ والے ہیں وہ ہی اٹھا لیے گئے توڑ دیے گئے اور یوں مسلم متحدہ محاذ کو کامیاب ہونے سے روک دیا گیا اب کشمیریوں کے سامنے ایک راہ تھی کہ وہ اپنے اس حق خود ارادیت کو حاصل کرنے کے لیے بندوق اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم بندوق کے زور پر اپنا حق حاصل کریں گے کہ یہ ہمیں ووٹ کے ذریعے ہندوستان ہمارا حق نہیں دے رہا چنانچہ اس تحریک کی حمایت کے لیے پاکستان کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور انیس سو نوے میں قاضی حسین احمد جو اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے انہوں نے اس وقت پنجاب کے وزیر آلہ میاں محمد نواز شریف سے مشورہ کیا اور کشمیریوں کی اس مسلح جد و جہد کی حمایت کے لیے ان سے رابطہ کیا چنانچہ اس وقت پنجاب صوبہ کے وزیر آلہ میاں محمد نواز شریف نے اس بات کی حمایت کی اور یوں قاضی حسین احمد نے انیس سو نوے میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلح جد و جہد حق کے ازادی حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اس وقت مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وزیر آزم بینظیر بھٹو صاحبہ تھی چنانچہ انہوں نے بھی اس کا اعلان کر دیا تو اس اعلان کے ساتھ پاکستان کے اندر کشمیر میں بلخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے حق کو تسلیم کرنے اور ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے پاکستان کے اندر یہ دن عوام میں منایا جاتا رہا البتہ اس دن کو سرکاری سطح پر منانے کا احتمام اور باقاعدہ اعلان اور منظوری وہ دو ہزار چار میں ہوئی اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم میر زفراللہ خان انہوں نے اس کو باقاعدہ سرکاری اعلان کیا اور اس کو حکومت کی سرپرستی میں منانے کے لیے منظور کرایا چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ کشمیر کے اندر مسلمان جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مسلح ہو کر کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے منایا جاتا ہے ہندوستان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں چنانچہ پانچ اگست دو ہزار انیس میں ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی ایک علیدہ صورتحال کا یہ متنازع علاقہ ہے اسے ختم کر کے اپنی پارلیمنٹ کے اندر اسے ہندوستان کا ایک حصہ قرار دے دیا جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے حریت پسندوں کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی اور انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی یہ بہانہ بنا کر ہندوستان نے اپنی خزاروں کی تعداد میں فوج کے سپاہی وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل کر دیئے جنہوں نے ظلم و بربریت کا وہ طفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ عورتوں کی عظمت دری کی گئی نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے گرفتار کرتے ظلم و تشدد شروع ہو گیا تو اس پر اندازہ یہی ہے اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ بھارت اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندووں کو لاکر آباد کرے اور اتنی بڑی تعداد میں آباد کرے کہ اگر کبھی الیکشن کروانے کے ضرورت پڑ جائے تو پھر ہندو اتنی زیادہ تعداد میں وہاں پہ آباد ہوں کہ وہ کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الہاق کے حق میں ووٹنے اور یوں اپنے اس قبضے کو اس ووٹ کے ذریعے سے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے